موشک کھوندر یا عشق روندر یا روشنی کو ڈھون کر لاؤ میں سکون سے مر سکوں گا میں سکون سے خودپودین سویان مل گیا ہے سر آپ کے بچے کے جذبات تھوڑے بے کابو ہیں اور نادان یہ بھی نہیں جانتا کہ ہم آپ کے تابع دار ہیں یہ میرے سے سنمت کریں پلیز آپ جو کہیں گے میں کروں گی تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں جو کرنا ہے تمہارے اس بھائی نے کرنا ہاں ہاں مت پہنچی اپنے آنسو آپ کی بیٹی نے آپ کے ساتھ جو کی ہے نا ایسی حالت میں رونا اچھا ہوتا ہے باگی بھی بیٹی کے باپ کے آنکھوں سے گرتے وے آنسو باپ کے غیرت مند ہونے کا ثبوت ہوتے ہیں بس میں بھی بہت روئی ساری رات روتی رہی جانتے ہیں کیوں آپ کا سوچ سوچ کر کہ باپ کی غیرت دوڑ کر بیٹی کا پیچھا کرنے کیلئے ترس رہی ہوگی لیکن نصیب تو دیکھو اٹھ کر چلنے تک کی بھی طاقت نہیں کاش میں آپ کے لئے کچھ کر سکتی بس میں آپ کے پیر دبانا جاتی ہوں نہیں نہیں خدا کا واسطہ مجھے مت رکی گا کچھ تو کرنے دے مجھے آپ کے لئے آپ کے لئے کچھ کرنے کی خواہش نے بچین کر رکھا ہے مجھے السلام علیکم خیالہ یہ روشنی ہے علیکم السلام جیتی رہو بیٹا صدق خوش رہو ساکت تم لفظوں کے بہت ہی ماہر ہو لیکن اس بچی کی تعریف میں تم نے جو کچھ بھی کہا وہ تو اسے دیکھتے ہی بہت کم پڑ گیا یہ تو پورے کا پورا چاند ہے پہنے ہندے سلتے ہیں آہاں 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 بیٹا آو آو شابش اللہ مبارک کرے آجو آجو کبھی کسی پر بلا وجہ یقین کیا آپ نے پھر بھی اس حال تک پہنچ گئے بیماری کا یقین سے کیا تعلق ہے بھئی وہی جو چولی کا دامن سے ہوتا ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ کہ ایک چھوٹا سا بخار آیا اور ایسے آیا جیسے دنیا کی تمام بیماریاں اپنے کندھوں پر لے کر آیا کبھی سوچا آپ نے یہ بیماری نے ٹھیک ہونے کی خواہش کے سوا کبھی کچھ اور سوچنے نہیں دیا ہے میں قسم کھا کر کہتی ہوں آپ کو اس حالت تک لایا گیا ہے پر یہ بھی قسم کھاتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں بہلے کی طرح تم ازاگ کر رہے گا میرے ساتھ آپ پر ترچ تو مجھے آتا ہی ہے لیکن آپ کی ایک خاص جگہ ہے اس دل میں اب جگہ کیوں ہے یہ مت پوچھئے گا بہی ہے تو ہے اگر آپ پہلے کی طرح ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو ان باتوں کا ذکر کسی سے مت کیچے گا بڑی با جی بڑی با جی بڑی با جی کھا کیا ہے وہ وہ آپ کا بچہ رو رہ ہے اچھا جاؤ ادر سے آپ نے اب دبائی صرف اور صرف میرے آدھ سے کھانی ہے موسیقی عام ٹھیک موسیقی کھو کھو تم Third جس آزمائش سے نکال لے یا وہ گناہ یا دراد ہے جس کے بدلے میں یہ آزمائش دی ہے کم از کم خود کو قصورا ڈھران کا کوئی سامان تو ہو میرے پاس سلام رضا با جی والیکم السلام آپ رو کیوں رہی ہیں مت روئے نا ما شا اللہ کتنی پیاری ہے نا یہ چلو تمو یہاں آرام سے بیٹھو میں کچھ کھانے پینے کے انتظام کرتی ہوں میں بھی بس نکال ہی رہا ہوں کہاں مولوی صاحب اور چند دوست لے کے آنے نکاح کے لئے گھروا تو چاہیے ہوں گے میں چاہتا ہوں ہم آج ہی نکاح کر لیں ہاں چلو میں انتظام کرتی ہوں تم لوگ گھڑی دو گھڑی باتیں کر لو ہاں اگر کسی بے وفا کو سچی محبت کی مثال دینی ہوں تو تمہاری محبت سب محبتوں میں سرے فیرست ہوگی تم نے جو میرے لئے کیا ہے اس ڈیجیٹل محبت کے زمانے میں کسی خواب سے کم نہیں ہے میں چلو اس خواب کو کو حقیقت میں بدلنے کے لئے کاخری انتظام کرنا سمچھا ہوں کیوں تم نہیں چاہتی کہ جب بھی تمہارے نام کو روشنی پکارے آبے ساکی بھی پکارنا لازم ہے صرف چاہتی مڑتی ہوں اس وقت کی نہیں جب تیسری بار کو بولے کہہ کر آنکھیں بند کروں گے تو سوچتے ہوں سارے دنیا کے خوشیں اپنی آنکھوں میں سمیٹ لوں گے مجھے اپنی آنکھوں میں جانے کا کہہ رہے ہو تو دل کہہ رہے ہو تو زبردستی روک لو بھی تم ایک قدم بھی بار مد نکالا تمہارے ساتھ بھاگتے ہوئے سمتے ہیں دلیج سے پہلا قدم باہ نکالتے ہوئے جو در مجھے لگا تھا در اس در کے سامنے چھوٹا سا بچہ لگ رہا سوچو کتنا در رہی ہوں ایسا ہوتا ہے جب انسان خوشیوں کی طرف قدم بڑھانے لگتا ہے تو ارگرد منلانے والے کے غموں کو بالکل اچھا نہیں لگتا وہ ذہن میں ایسے خوف ڈال کے قدم روکنے کی کوشش کرتے ہیں جس نے قدم روک لیے وہ ہار گیا اور جس نے وزنی قدم لے لیے سمجھو جیت اس کے ماتے کا مقدر بن جاتی میں چلتا ہوں سلی آیا کچھ پتا چلا وہ لڑکا جس کے ساتھ رہتا تھا قدم الدین نے اس کے ساتھ بہت مار پوٹ کی ہے مدین لگتا اس سے کچھ معلوم ہے اتنا ضرور پتا چلایا کہ ساکن کے کچھ حرصے دار کراچی رہتے ہیں میرے دادہ زندہ نہیں رہ پائیں گے کچھ کرو آدم پلیز مہک آپ کا رونا مجھے گمزور کرے گا آپ فکر بات کیجئے پسنا رکھے میں جا رہا ہوں کراچی موسیقی 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 جی ایک بات پشنی تھی تم سے حکم کریں کیا سچ پر شیان کا بتا چل گیا ہے موسیقی جی کیسہ ہے بھو وہ کسا ہے یہ نہیں جانتا پر کہا ہے یہ ضرور جاتا اگر آپ کہیں تو روشنی سے پہلے کہ شایان کرا سلا جاؤں نہیں اس وقت سب سے زیادہ ضروری میر دادا کی ساس ہے تم کچھ بھی کر کین روشنی کو پریز واپس لیا انشاءاللہ موسیقی تمہیں بتا ہے؟ تو حرف آبا کا پتہ چل گیا بس دوہ کرو کہ جل سے جل ماں مل جائے آجا آجا موسیقی 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 اب یہ آپ کے گھر کے باہری دروازے سے داخل ہوں اب اندر کی طرف پڑھا ہوں آپ آجائیے ہم آپ کے انتظار کر رہے ہیں روشن کی سہیوں کی طرف پہنے بہنے سے جا رہے ہیں دردر بھی باتیں کر کے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں شاید کچھ پتا چل جائے موسیقی 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 عورت کی سر راسی مسکرہہت کو اجازت کیوں سمجھ لیتی ہوں ثم مرد؟ ب ب ب ب ب ب ب میں تو میں تو وہ تو کیا موسیقی ہمارے مہشرة کی ستر فیصد دورتیں مردوں کی اچھی سی اچھی بات پر مسکرہہت روکنے کی جددو جاہت صرف اس لیے کرتی ہیں کیونکہ سو فیصد مرد ان کی مسکرہہت کو اجازت سمجھ لیتے ہیں مافی چاہتا ہوں میں ہم مافی کو اتنا چاہی رہی ہو تو دے دیتی میں شکریہ ہاتھ پکڑو پکڑو اب چھوڑو اسے کےتے ہیں مرضی مرضی کی حزت کرو گے تو مافی کی چاہت ختم ہو جائے گی پانی پھییں گے آپ پانی چلی آہ! بندہ جیل! میں پانی لے کر آتھا ہوں! آہ! آہ! پانی تھوڑا گھندا! جی! ضرور! آئی! موسیقی میاں! کیسے ہو؟ ٹھیک تچھا آپ کیسے ہیں؟ ہماری عمر میں جب پہنچا جاتا ہے نا اور جسم کی ہڈیوں میں درد کم کم ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک رہا ہوں آہ! اور جب درد زیادہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ وہی نہیں اب تب یہ ڈھیک نہیں رہتے یاد برابا باسٹا کہاں کہاں جا رہے ہو؟ کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں کس کو؟ کسی کی عزت ہے جو اپنی قدر جانے بغیر کہیں نکل گئی ہے کیسے کی عزت؟ میں مطلب نہیں سمجھا گا عزت تو عزتداروں کی ہوتی ہے نا چچا چچا اس اس لڑکیوں کو ہی دیکھا ہے آپ نے؟ δیو یاد رہت موں میں مجھے دو کھانا پاکانا ہے یاد خانا پاکانا ہے ایسے کیوں پریشان ہو رہی ہے کھانا بھی نہیں کھائے آپ فون میں لائیں نہ اس سے آپ کی نلائے گھوڑ نمبر سے اس سب چھراب دور نمس ہو رہا نمبر کیوں بند ہے پھر یار تم تو ایسے پریشان ہو رہی ہو جیسے وہ تمہیں ہمیشہ کیلئے چھوڑ کے چلا گیا اللہ نہ کرے موسیقی چچا 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 یہ میں نے آپ کی آنکھوں میں دیکھ لیا صاف صاف نظر آرہا تھا اس میں کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں چچا خدا کا واسطہ ہے ایک خاندان کی ایک عزتدار خاندان کی عزت کا سوال ہے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اگر آپ کو کچھ پتا ہے تو خدا کا واسطہ ہے مجھے بتا دیجئے چچا نماز پر بہت آدھے بات کرتا ہوں سب کچھ برا ہوا پر دیکھا جائے تو ایک چیز اچھی ہوئی ہے جو سب برائیوں پر بھاری ہے سوائے گھر والوں کے اس رسوائی کی خبر نے کسی کے کانوں کو نہیں چھوا میرے لوگ کراچی تک انہیں تلاش کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم فکر مت کرو کیونکہ میرے کہنے سے تمہاری فکر رکنے والی نہیں ہے بس یقین ضرور رکھو میں اسے واپس لے آنگا میں بلک صاحب کو دبا دے کر آتا ہوں کل بھی ناظہ ہو گیا آپ کو نہیں لگتا آپ کو زیادہ آگے نکل رہے ہیں کیا مطلب میں سمجھے نہیں روشنی کے اببہ کا کمرا کچھ کتم پیچھ رہ گیا اور آپ آگے نکل آئے ہیں بسی اس میں آپ کا بھی کوئی کسور نہیں ہے جب سے بچپر نے میرا پیچھا چھوڑا ہے جو بھی آنگ بھر کے دیکھتا ہے دیکھتا ہے رہ جاتا ہے اور سب بھول جاتا ہے آپ تو صرف ایک تروازہ بھولیں میں چھوڑا دو دو جادو ہیں آپ کے پاس ایک ساتھ شکسیت بھی جادو ہری اور آواز بھی ایسی جیسے کوئی روشنی کسی آئی سے لکھے اور پھر بولے دو ان وان شکریہ کہ سکتیوں ہاں ہاں شکریہ جی شکریہ جی ایسے آپ کی آنکھوں میں مجھے اپنا خواب جلتا پھرتا ساف تکھائی رہتا ہے اوہ فاق گئی جی مجھے اصل میں دوکٹر بننے کا خواب دیکھنے کی بڑی بوری آدھا تھی تو بنی کیوں نہیں دوکٹر بنی اس لیے نہیں کیونکہ فیس بہت زیادہ تھی اور فیس کی مجھ سے نہیں بنی ابھی بنا دیتے ہیں آپ کو ڈاکٹر اچھا وہ کیسے آج سے ہم آپ کو ڈاکٹر گڈڈی کہ کے بلائیں گے یہ اچھا ہے تو ایک بات بتائیں اہاں روشنی کی اببہ کو ڈاکٹر بن کے روز دوا کھلا سکتی ہوں بس اتنی سی خواہش جی تلوجان سے قبول ہے یہ تو اچھا ہے آئے میں آپ کو چھوڑاتے ہیں آئے پلیز 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 چھوڑو نہیں چھوڑوں گی چھوڑو میرا موبائل چھوڑو چھوڑو نہیں دلیٹ کر دلیٹ کر اس کا نمبر باسن ہاتھ نہیں لگانا اپنی ہاتھ میں را کرو دلیٹ کر اس کا فون نمبر اور آج کے بات میسیج یا کال کرانا تو دیکھ کسم سے سر پھار دوں گی تیرا درہ خیال نہیں کروں گی آئے ماں ستکے مطلب اپنی دفا میں تو کتنی بے دید ہو رہی ہے شوڑو باسن اس وقت نہ شرمائی تھی جب برے بازار میں پراپرٹی لیلر کر اپنا نمبر دیا تھا باسن تو نے اس موبائل سے اس کا نمبر چھرایا تھا آہااں کعبہ توبہ میری توبہ پتہ نہیں کیا پتیاں بڑھائیں مطلب روزی کو وٹسپ پے بلوک کر دیا اس نے مے ہواہاں سب پتا ہے مجھے سمجھ آئی مجھے لونہ بنایا کر مجھے کارڈ لوڈ کرواتی ہے نا اسے ہاں کتنے پیسے کھا چکی اس سے باتیں کر رہی ہے دیکھ روزی مجھے نا پیسوں کی ضرورت ہے وہ تقریبا پیسے بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا ہے مجھے اپنے بھائی کی فیز بھیجنی ہے نا تو تو پلیز ایسا کچھ مت کرنا پلیز روزی درامے نہیں کر میرے ساتھ سنو لڑکی بتاؤ بتاؤ سن لی نا تم نے ساری کہانی ہماری بتاؤ کس کا حق بنتا ہے بتاؤ ہم دونوں میں سے کس کا حق بنتا ہے شکورایا پروپرٹی نہیں لگ نہیں اسلام ہوگا یہ سب کیا ہے؟ دودھ پیتی بچیوں نظر نہیں آیا تمہیں پھول پھیک کر گیا ہے پھول ہمیشہ دو بار استعمال کیا جاتے ہیں تعلق شروع کرنے پر یا خبروں پر میں 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 کہاں بنا ہوں؟ روپی بات جی کی کوٹی پر ہو پریشان بتو پہلے میں بھی بہت پریشان تھی پر اب تو دو سال ہو گئے ہیں اب تو یہاں سے کوئی جانے کا کہے تو سن کر ہی خوف آتا ہے پوری پوری راہ بھوک پہ کارٹ ہوئی راتیں یاد آنے لگتی ہیں اب مطلب ہے نمبر سے کبھی جواب موصل نہیں ہوگا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ جو تمہارا ہونے والا خاون تھا وہ بیس لاکھ میں تمہیں یہاں بیچ کے چلا گیا مطلب ہے موسیقی 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 میں خدا کی قسم کھاتا ہوں چچا میں نے آپ سے جو کچھ کہا ہے اس کا ایک ایک لفظ اچھ ہے کسی کی عزت کا سوال ہے اس بچی کے دادا سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا دل کا دورہ اٹھایا انہوں نے موسیقی چچا میں پریشان ہوں اس کے گھر والے پریشان ہے اگر آپ کو کچھ پتا ہے تو خدا کا بست ہے میری مدد کر دیجئے بتا دیجئے موسیقی موسیقی یقین تو یہ ان دونوں پر بھی نہیں تھا موسیقی 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 تمہارے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے بیسے کسی نے گہری سیاہی سے سچائی لکھ دی ہو جسے ساف ساف بڑھا جا سکتا ہے کیا جانتے ہیں بتائیو نا جی جی آپ کے گھر کا ایڈریس بالکل یاد ہے اور ویسے بھی ڈیفنس میں بڑی عزت ہے آپ کی کسی بھی راہ چلتے ٹیکسی والے سے پوچھ روما روپی آنٹی کے گھر جانا ہے تو جی جی سیدھا آپ کے گھر لے کے آئے گا جی مکان نمبر اور گلی نمبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی میرے ساتھی ہے وہ آرے تو تمہارا یہاں رہے نا چا کرنا سندوں مناسی نہیں اس طرح گھڑے ہونا تم جاؤ جاؤ میں چائے لے کے آدم تو آئے دی چلو سوٹ بھی آنٹی باجی یہ تو ہل بھی نیری آشک بیج کے گیا ہے اسے ندامت کی بے ہوشی ہو یہ جاگے گی اور ندامت بے ہوش ہو جائے گی چیز میں چیز میں چیز میں چیز میں تنک موسیقی 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 بہت شکریہ اچھا میں نے کھانا نہ فرش میں رکھ دیا ہے آپ کھا لیجیے رہا شکریہ خدا پس اسلام علیکم اپی اس انسان نے ہماری خوشیم کا قتل کیا اس دن کے بعد سے اس بستر پر اپنی سانسیں گن رہی ہیں اس دن سے سکومی سے سویا جائیں ہوں آٹھ سال لگے لیکن آپ کا بھائی آپ کا بدلہ لے تر آیا جیسے اس نے کسی بیٹی کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی آج اس کا کیا ہوا عمل اس کے سامنے اس کی سب سے بڑی سزا بن کے کھڑائے اس پر عیرت کی بیٹی کو مجھے پر بیچائے سکومی سے بڑی سکومی سے بڑی سکومی سے سر یہ پچھلے سال کی رکورٹ ہے ان چودہ سکولوں سے مختلف زلوں میں چھے سو بیاسی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہماری انجیو کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال دونے سکول بنایا ہے اور اسی سلسلے میں ہم لوگ آج کل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کون ہے بیٹا ہے تمہارا جی جی نہیں یہ میرا چھوٹا بھائی ہے ساکر اس عمر میں سے کیوں لیے لیے پھرتی ہو ابھی تو اس کے کھیلنے کے دن ہے صدیق او صدیق اس بچے کو بیچھے باغ میں لے کر جاؤ اور جوس وغیرہ پلاو ہاں بیٹا جاؤ بیٹا اور ہاں یہاں ہمارے لیے بھی شربت لے کر آؤ شربت تو پیوگی نا تو ملک صاحب کتنا ڈونیشن دیں گے ہمارے سکول کے لیے آپ دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار لاک دو لاک یا پانچ لاک اب یہ تو تمہاری مرضی بڑا ہے ملک صاحب آپ غلص سمجھ رہے ملک صاحب اب مجھے یہاں چلنا چاہیے کہاں جا رہی ہو ملک صاحب میرا ہاتھ چھوڑے آپ آپ نکل غلص سمجھ رہے میں نے کہاں میرا ہاتھ چھوڑے تو آپ کیا کہیں چھوڑی میرا ہاتھ اگر آپ نے ایک قدم میں آگے بڑھا ہے ملک صاحب تو میں اپنی جان دے دوں گی ملک صاحب میں پہلی بار یہ سین نہیں دیکھ رہا پہلے بھی ایک لڑکی نے کہا تھا کہ کوچ جاؤں گی میں نے کہا کوچ جاؤں گی بس ساری ایکٹنگ وہیں پر ختم گیا میں واقعی میں کوچ جاؤں گی میں سچ کہہ رہی ہوں تو کوچ جاؤں کر کے دکھاؤ بول کیوں رہی کوڑو ملک گیا اگر آپ موسیقی 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 پاپی 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 میں نے کچھ غلط کیا ہے کیا پاپی پاپی میں نے کچھ غلط کیا ہے پاپی پاپی میں آپ کا بدلہ لے کے آیا ہوں موسیقی راشنی 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 موسیقی 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 ہیرو ہیروین کے کہنے پر جان کی بازی لگانے کو تیار ہے لیکن مزد کی بات تو یہ ہے کہ ہیروین بھی ہیرو کی نہیں ہے کس لیے فون کیا ہے تمہیں بھئی شاباش دینے کے لیے بھئی مہکی زندگی کے درخت سے کوئی سوکہ پتہ بھی گرنے والا ہو تو تم زمین پر ہتھیلی بچھائے اسے بچانے کے لیے نہاں دھو کر تیار بیٹھے ہوتے ہو ایک ہوتی ہے نیک محبت دوسری ہے اندھی محبت تیسری ہوتی ہے بے لاؤس محبت بے یہ ہزار قسم کی محبتیں ہیں تمہاری والی کا نمبر ایک ہزار اکیابن ہے ڈھیٹ محبت تم اپنی جان بھی دے دوگے نا تو بدلے میں مہک زیادہ سے زیادہ تمہیں شکریہ کا لفظ دے گی محبت قسم قسم کی نہیں ہوتی گڈی محبت تو ایک قسم ہوتی ہے جسے کرنے والا ایک دفعہ اٹھا لے تو پھر دوسری دفعہ زمین پر گرنے نہیں دیتا لیکن تم نہیں سمجھو گی محبت کی بات کر رہا ہوں نا تم تو نفرت سمجھتی ہو نفرت بانتی ہو نفرت اوڑتی ہو صرف اور صرف نفرت کو مانتی ہو نا تمہارے لیے سمجھ گا توکا مشکل ہے تمہاری اس بات پر دل چاہ رہا ہے کہ زور زور سے ہسو اتنا ہسو اتنا ہسو کے آنکھوں سے آسو گھنے لگی لیکن تمہاری محبت کی محبت کی نشانی ہی ہسو ہری کاش کاش کہ کوئی ہسی تمہاری سوئی ہوئی غیرت کو جگہ سکتی نہیں آدم ایسا تم اتکا ہو کوئی اور کہتا تو مجھے بڑا لگتا تم کہہ رہے ہو تو دکھ ہو رہے نہیں چاہیے محبت کے بدل محبت جب کسی کو سکون دے کر سکون بننے لگی تو سلا بامنہ گناہ ہوتا دلوں کے کھیل میں سلے کا یا کام آج بڑے سالوں بعد کسی کی تلخ بات پر خوستانی افسوس ہوا ہے جیسے کسی اپنے نے کہا موسیقی موسیقی موسیقی